اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول ربنا بالحق والسلات والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی تیبین التاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المظلمین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ و لانت اللہ علی آدائہم عجمین من آلانِ الٰہ یوم قیام الدین اما بادو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم فی یوم غدیر اللہم وآلہ من والا ہو آدے من آدہ ہو وغضل من خزلا وانصر من نصرہ سلوہ اللہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سورہ ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ ام قلسوم بنت سید لیاقر حسین قلو کو حساب فرمائے بسم اللہ وآلہ وسلم شراط اللہ وسلم بسم اللہ وآلہ 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 وسلم مرہومہ ام قلسوم بنت سید لیاقر حسین قلو بسم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم آسمت آل محمد پر بلند تر صلوات پڑھیں اگر آپ نے یہ بہت تیز پڑھ دی ہو تو ایک اور ذرا آہستہ سلوات پڑھیں گے جو حضرات ضروری حاجاز سے فارغ ہو چکے ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے اب اس کے بعد کوئی اور نہیں ہونے والی مجلس اس کے بعد وہی ملے گا جس کی نیت کر کے بیٹھے گا انشاءاللہ حصالِ ثواب ذکرِ اہلِ بیت کے ذریعے چاہے ایک مجلس کے ذریعے ہو جائے چاہے دو مجلس کے ذریعے مجلس ہے ماں کے عنوان سے عظمتِ ماں اہمیتِ ماں احترامِ ماں والدین کا احترام ہے شریعت میں لیکن والدین میں ماں کو شریعت نے زیادہ ترجی دی ہے اور یہ حکم شریعت کا ہے کہ اگر والد کے لیے ایک بار احترام واجب ہے والدہ کے لیے دو بار احترام واجب ہے یہ ماں کی عظمت ہے اور بلکل وضاحت سے آپ ساری تاریخِ اسلام اٹھائیے تاریخِ دنیا اٹھائیے ماں راضی تو اللہ راضی ماں ناراض تو خدا ناراض اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ماں ناراض ہو گئی آپ اہلِ وید کو راضی کر لیں گے نہیں اگر آپ کی ماں ناراض گئی ہے تو حسین بھی آپ سے راضی نہیں تو جب دنیا کی ماں ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اب اگر وہ ماں ناراض ہو جائے جیسے نبی خود اپنی ماں کہکے بولا سلوات پڑھ دے محمد والے محمد بلند تر سلوات پڑھ دے محمد والے محمد آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے لیکن میری تھکاوٹ کا شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ آٹھ سو کلومیٹر سے چل کے یہاں آیا ہوں لیکن خدا بند عالم آپ کو سہتتہ فرمائے بلکل بھی آپ کا میں وقت برباد نہیں کروں گا ماں کی عظمت اور جو میں نے دعا پڑھی ہے جس کا زمانہ چل رہا ہے تاجب مجھے یہی ہوا کہ جب خطبے کے بعد میں نے دعا پڑھی تو شاید دعا آپ کے پلے نہیں پڑھی اس لیے کہ اگر دعا سمجھ جاتے تو خود آپ کے ذہن سے سبحان اللہ کا لفظ نکلتا وہ دعا کونسی ہے غدیر کی دعا بعد میں تشریح کروں گا بہلے عظمت ماں پہ کچھ آپ کو سنا دوں تو ماں راضی تو اللہ راضی ماں ناراض تو اللہ ناراض دیکھئے ماں کا کتنا بڑا اعترام ہے مرنے کے بعد ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہر انسان کی جتنا بڑا متقی پریزگار ہو زندگی میں جس کے لیے دعا کرے دعا اللہ سنتا ہے جس کے لیے بددعا کرے وہ بددعا سنی جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد یہ ساری طاقتیں ختم لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ماں ایسی عظمت کا نام ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کے لیے بددعا کرے تو اللہ اسے بھی سنتا ہے اور زندگی میں دعا کرے تو اللہ اسے بھی سنتا ہے ماں کی قوت ختم نہیں کرتا اللہ مرنے کے بعد اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو ماں کی روح تڑپ جاتی ہے اور ماں خام میں آکے کہتی ہے بیٹے گھبرانا نہیں کل اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کریں یہ مقام ہے ماں یہ عظمت ہے ماں ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا سلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں جنت کی تہلیز کو بوسا دوں تم جو کیجئے گا میں نے نظر مانی ہے کہ میں جنت کی تہلیز کو بوسا دوں نبی نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کے قدموں کو چومو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی جیسے یہ سنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ میرے والدین تو مر چکے ہیں نبی نے فرمایا جاؤ ان کی قبروں کو بوسا دے دو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ بچپنے میں ہی مر چکے تھے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے یہ قبریں کہاں ہیں نبی نے فرمایا اپنے سہن کے آنگن میں دو نشان کھینچو ایک کو باپ کی قبر کی تشبیح دو ایک کو ماں کی قبر کی تشبیح دو باپ کے سرہانے کو چومو ماں کے قدموں کو چومو تمہاری نظر پوری ہو جائے گی سلمان پردے محمد والے محمد پر اللہ اکبر اگر والدین نہیں ہے تو قبروں کو چومو جی اگر قبریں نہیں ہے تو نشان بنا لو اتنا بڑا احترام اور سنائیں ماں کی عظمت کے اوپر وہ ایسے کرنی کا آپ نے نام سنا ہے جی جس نے پورے دانت توڑ دیئے تھے یہ سن کے صرف کہ نبی کا ایک جنگ میں ایک دانت شہید ہوا ہے وہ ایسے کرنی وہ شہید کا نام ہے مدینے کے کچھ فاصلے پہ جنگل میں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر اس سے بہتر سلوات بھیجے محمد والے محمد پر جنگل میں زندگی گزارتا تھا ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ کئی بار دل تڑپا کہ مدینے جاؤں نبی کی زیارت کروں جا کر لیکن جب بھی چلنا چاہتا تھا ماں کی ضعیفی قدموں کو روک لے دی بیٹے تیرے بعد میرا خیال کون رکھے گا روک جاتا تھا جب نہیں جا سکا تو نبی کی خدمت میں خط لکھا سلام دعا لکھنے کے بعد وہ ایسے کرنی کہتے ہیں یا نبی اللہ میرا بہت دل تڑپتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لئے مدینے جاؤں لیکن جب بھی چلنا چاہتا ہوں ماں کی خدمت میرے قدم کو روک لے دی اس لئے آپ کی زیارت کے لئے مدینے نہیں پہنچ پاتا نبی نے ویسے کرنی کہ خط کا جواب لکھا کہا ویسے کرنی ہمیں معلوم ہیں تمہیں ہم سے محبت ہے دیکھو آج کے بعد ایک کام کرنا ہوئی ہے جب تمہارا دل ہماری زیارت کے لئے کرے ماں کو سامنے بٹھا کے اس کے چہرے کی زیارت کر لینا اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پڑھ کیا سنا ہوں آپ کو اس سے بہتر واقعہ اور کیا سنا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یا آپ نے وہ نعمت کھو دی ہو تو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ جب نعمت رہتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا جب چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے نبی نے کیا فرمایا جب ہماری زیارت کا شوق ہو تو اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لینا اللہ تمہیں میرے چہرے کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا تو ذرا دنیا غور فرمائے کہ ماں گنے گار دنیا کی ماں اس کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب اب اگر نبی کہدے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت سلامات پڑھے محمد والے محمد پڑھے ماں گنے گار اس کے چہرے کی زیارت کرنا نبی کی زیارت کا ثواب اس لائے ماں کی عظمت کے لیے کتنا ثواب آج بہت سارے لوگ ہماری قوم میں کھوڑ لگی ہوئی ہے کربلا کتنی بار جا چکے کہتے ہیں ہم دس بار جا چکے اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے والدین کتنی بار گئے تو کہتے ہیں نہیں مولانا والدین نہیں جا سکے اللہ ہوا کا طف ہے ایسی اولاد پر جو خود تو سفر کر چکی زیارت کے سلسے میں لیکن والدین کو آج تک توفیق نہ ہوئی کرانے اور دیکھئے کوئی بھی آپ والدین لیجئے کیا دل نہیں تڑپتا ہوگا زیارت کے لیے تڑپتا ہوگا سنیے ایک مشتہید نجف میں زندگی گزارہ کرتے تھے 65 یا 70 سال کے عمر تھی ہر شب جمعہ کربلا مولا جاہا کرتے تھے مولا حسین کی زیارت کے لیے جب ایک شب جمعہ کربلا پہنچے مولا حسین کے روزے میں کھڑے تھے کونے پر زیارت پڑ رہے تھے مشتہید نے دیکھا کہ ایک شخص مولا حسین کے روزے میں داخل ہوا اور زری کو پکڑ کے سلام کیا سلام علیکہ یا باب دلہ جیسے ہی سلام کیا زری سے حسین کا جواب آیا زری سے حسین کا سلام کا جواب آیا علیکم السلام جیسے ہی سلام کا جواب آیا مولا حسین کی زریعہ مبارک سے مشتہید حیران زدہ ہو گئے دارت کو چھوڑی باہر آئے اس کو لے کے آئے ادھر آ بھائی میں 65 سال میں ہر شب جمعہ ہر تیسرے دن مولا حسین کے روزے پہ آتا ہوں کئی کئی بار سلام کرتا ہوں کوئی کنہ میرے پاس نہیں ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ مستحبات کو بھی ترک نہ کروں مکرو کو بھی انجام نہ دوں آج تک میرے سلام کا جواب مولا نے نہیں دیا تُو نے ایسا کونسا کام کیا تھا کہ جیسے ہی تُو نے مولا حسین کو سلام کیا فوراً حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا سنیے ازانہ کہنے لگا ہاتھوں کو جوڑ کے مجتحی صاحب ایسا تو کوئی میں نے بڑا کام نہیں کیا کہا نہیں تُو نے ایسا عمل تو کوئی کیا ہوگا جس کی وجہ سے حسین تیرے سلام کا جواب دے رہے ہیں منا نہ جانے کتنے نمازی ماتمدار جلوس اٹھانے والے نوحے پڑھنے والے عبادتیں کرنے والے جاتے ہیں لیکن کسی کے لیے حسین کے سلام کا جواب نہیں آتا تُو نے کونسا کام کیا کہنے لگا ایسا تھا کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن ایک کام میں نے کیا کہا وہ کیا کام کہا میں کربلا کے کچھ دور کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہوں ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ میں زیارت حسین کے لیے کربلا جانا میں نے والدین سے اجازت لی کہا میں کربلا جانا چاہتا ہوں والد نے اجازت دی لیکن جب میں چلنے لگا تو والد نے کہا بیٹا میرا بھی دل تڑپ رہا کہ میں بھی مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤں جیسے ہی والد نے مجھ سے کہا میں نے کہا بابا جان چلیے آپ بھی چلیے میرے پاس ایک سواری تھی گدھا سمجھ لیے اونٹ سمجھ لیے لیکن اس سواری کی طاقت استطاعت اتنی تھی کہ وہ ایک ہی سواری کو بیٹھا سکتی تھی یا تو میں بیٹھ جاتا بابا پیدل جاتے یا میرے والد بیٹھ جاتے میں پیدل جاتا میں نے کہا بابا چلیے آپ ٹھیک ہے آپ سواری پہ بیٹھئے میں پیدل چلتا ہوں جیسے ہی ہم چلنے لگے ماں دوڑ کے آئی ماں نے کہا بیٹا میں بھی جانا چاہتی ہوں میرا دل بھی تڑپ رہا ہے کہ میں بھی حسین کی زیارت کے لیے جاؤں میں نے کہا امہ سواری میرے پاس ایک ہے جس پہ میرے بابا سوار ہے آپ بعد میں چلی جائیے گا ماں رو کے کہتی ہے نہیں معلوم میں بعد میں زندہ رہوں یا نہ میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں بھی مولا کی زیارت کے لیے ابھی جاؤں تو میں نے کیا یہ کہ والد کو بٹھایا سواری پر ماں کو بٹھایا کندھوں پر اور اپنے کندھوں پر سوار کر کے پیدل حسین کے روزے میں لے کے آیا میرے والدین نے زیارت کی جب سے میں نے ماں کو پیدل کندھوں پر بٹھا کے زیارت کرائی اس وقت سے جب بھی میں روزہ حسین میں آتا ہوں ایک بار نہیں اگر دس بار سلام کرتا ہوں حسین میرے سلام کا جواب دیتے ہیں سلاوات بر محمد والے یہ ہے عظمت ماں یہ ہے احترام ماں ایک بار نہیں اگر دس بار مولا حسین کے روزے میں آؤں تو مولا حسین میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر تو اب سوچ لیے جو اولادیں خود کرتی ہیں اور والدین تڑپ رہے ہیں کیا ان کے سلام کا حسین جواب دیتے ہوں گے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تابدو الا ایاہو بالوالدین احسانا سورہ بن اسران کی آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین کا احترام کرو پھر اللہ نے کہہ دیا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ چاہے جو دعا مانگو اپنے لیے لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنا پالنے والے مجھ پہ ایسا رحم فرما میرے والدین پہ جیسا رحم بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ کیا تھا اللہ اکبر اور پھر جو مشہور و معروف دعا ہے رب نا اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم پالنے والے مغفرت فرما میری میرے والدین کی اور مومنین اور مومنات کی تو کتنا بڑا احترام ہے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اس لیے کہ اگر تم اپنے وجود کو بھول گئے تو مجھے کیا یاد لکھو گی تمہارا وجود تمہارے والدین ہے نافرمان اولاد اور دیکھئے دوسرا فعل کیا ہے جو والدین کی نافرمان اولاد ہوتی ہے نبی فرماتے ہیں اس کے شجرے کو تلاش کرو بھئی اگر اولاد نافرمان ہے یا تو شجرہ خراب ہے یا غزہ کفالٹ ہے اگر اولاد نافرمان ہے دو چیزیں نبی نے فرمایا یا تو شجرہ تلاش کرو اسی لیے نبی نے فرمایا اپنی نسل کے لیے بہترین ماہوں کا انتخاب کرو ایسی ویسی عورت کو اٹھا کے نسل ایجاد مت کر دینا اس لیے کہ اولادوں میں ماں کا اثر بھی آتا ہے باپ کا اثر بھی آتا ہے یہ غلط سوچ ہے بہت سارے لوگوں کی سوچی ہے نہیں بیٹے میں تو باپ کا اثر آتا ہے نہیں ماں کا بھی اثر آتا ہے سنا دو دوسرا جملہ ارے ماں کا ہی اثر تو تھا جو عباس اتنے وفادار تھے سلمات پڑھ لیں محمد و آل محمد بھئی شجاعت سخاوت مان لیا مولا کائنات سے چلی لیکن عباس کی ماں اتنی باوفا تھی کہ عباس وفاؤ کے خدا بن گئے اسی لئے نبی نے فرمایا اپنی نسلوں کے لئے بہترین ماں کا انتخاب کرو دیکھنا اگر اولاد نہ فرمان ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے یا تو آپ نے غزہ صحیح نہیں کھلائی اب جو کیجئے گا یا پھر شجرے کا فالٹ ہے اور غزہ کے اوپر چھوٹا سا واقعہ آگیا ایک شخص نبی کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ میرا بیٹا مجھ پہ جسارت کرتا ہے بیٹا یعنی غستاغی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے نبی نے فرمایا حرام کا ہے اور جو کیجئے گا نبی نے فرمایا حرام کا ہے دول کے گیا گھر اور تلوار لے کے زوجہ کے سامنے کہا کیا ہوا کہا نبی نے فرمایا تو نے میری امانت میں خیانت کی توجہ کیجئے گا میمبر کا تقاضہ تو نے میری عمر میں میرے عمر میں خیانت کی ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی اسی نبی کا واسطہ میں نے تیری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہاتھ پکلا زوجہ کا لے کے آیا نبی کی خدمت میں یا نبی اللہ یہ کہہ رہی ہے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا حرام کا ہے اگر بیٹا جسارت کرتا ہے والدین پہ سنیے نبی کا جواب نبی نے فرمایا جو ہم نے کہا تو غلط سمجھا توجہ کیجے گا جو میں نے کہا تُو سمجھا غلط کا کیا مطلب کا سن مطلب یہ ہے کہ ایک روز تُو بازار سے گزر رہا تھا تیرے سامنے ایک خجور بیچنے والا گزرا تُو نے ٹوکری میں سے ایک خجور اٹھائی اور خجور کو کھا لیا جو خجور کھائی اس کا خون بنا خون تیرے نطفے میں پہنچا نطفے سے بچہ بنا نہ تُو نے اجازت لی نہ قیمت دی تو غور فرمائے جو ایک خجور بغیر اجازت کے کھا لے تو باپ پہ جسارت بیٹا کرتا ہے اماجو پورا باپ بغیر فاطمہ کے کھا جائے سلامات بھیجے محمد والے محمد اور کیا آپ نے کہا نہ تُو نے قیمت دی نہ تُو نے اس سے اجازت لی تو جو ایک خجور بغیر اجازت کے کھا لے بیٹا باپ پہ جسارت کرتا ہے اور جس کا پورا کا پورا مال ہی غزبی ہو ایک خجور نہیں پورا کا پورا مال غزبی ان میں بھی بیٹھے ہوں گے کچھ غاسب نوزو بللہ آج ہم سیدہ کے غازبوں پہ لانت پڑتے ہیں اپنے گرے مالوں میں جھاکو کئی ہم تو غاسب زہرہ نہیں ہے آپ نے محنس سے مال کمایا کہیں گے مولانا نہیں سب کچھ حلال ہاں کمایا تو محنس سے ہے لیکن ذرا غور فرماؤ خمس نکالا اگر خمس نہیں نکالا غاسب زہرہ ہو گئے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر جس لیے کہ تمہاری کمائی میں جنہوں نے برکت دی اس سے بہتر سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر جس نے تمہاری کمائی میں برکتیں دی جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں خلق کیا جس کے صدقے میں ساری نعمتیں عطا کی اس کا حق تو نکال دو ورنہ قیامت میں محشر کے میدان میں خود گریبان پکڑا جائے گا اور دیکھئے دیکھئے وہ تو فقط غاسب زہرہ ہے آپ تین تین کے غاسب ہوں گے زہرہ کے بھی غاسب نبی کے بھی غاسب فقراء کے بھی غاسب سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر مختلف نہیں سنا رہا آپ کو میں حقیقت بیان کرنا ہوں آپ کی خدمت میں حقیقت ضروری ہے اگر اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو دیکھو اور سلوات پیجئے محمد والے محمد اور اللہ کے واسنے رب بلند تر سلوات پڑھ دو ضروری ہے تو ماں ماں کی اسمت اور اسی لیے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے دلوں میں علی کی محبت رشت کرنے لگے تو اپنی ماں کے قدم چومو کیا کہا اپنی ماں کے قدم کو چومو اور چوم کے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے عمر میں تمہاری ماں نے خیانت نہیں کی ہے اسی لیے ماں کے لیے حکم ہے ماں کے لیے حکم ہے جب علی کی محبت تمہارے دلوں میں رشت کرنے لگے تو ماں کے قدم چومو عزیزو ماں ایک عظیم شے کا نام ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر جنت چاہیے تو جنت ملے گی ماں کے قدم چاہے جتنی نمازیں پڑھو جتنی عبادتیں کرو اگر ماں ناراض ہے تو جنت تو جنت جنت کی خوشبو تک نہ جا پاؤ گے تو جب دنیا کی ماں اور دنیا کے بیٹوں کی جنت دنیا کی ماں کے قدموں کے نیچے ہیں تو سردار جنت کے سرداروں کی جنت سلوات پڑھے محمد والے محمد پر ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد پر جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدم کے نیچے ہو اس زہرہ کہتے ہیں اور دیکھئے ہر ماں دنیا کی اپنے بیٹے کی ماں ہے لیکن فاطمہ کائنات کی ایسی ماں ہے جو انبیاء کی ماں ہے آپ سمجھتے ہیں تنہ محمد نے کہا یا فاطمہ انتی امی ابیہا فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے یہ فقط محمد بولے یہ فقط محمد نہیں بولے آدم کی ماں فاطمہ نو کی ماں فاطمہ ابراہیم کی ماں فاطمہ اس لیے کہ جب سردار کی ماں ہے تو کیا کہنے ماں اگر راضی تو اللہ راضی اور محبت اچھا دیکھئے ماں ایسی ایسی محبت کا نام ہے آپ کسی سے بھی کوئی محبت کرے کیسی محبت کرے کچھ نہ کچھ آپ سے سلہ چاہتا ہے آپ بھی اس سے سلہ چاہتے ہیں لیکن ماں اسستی کا نام ہے جو بیٹوں سے کوئی سلہ نہیں چاہتی بغیر سلے کے جو محبت کرے اسے ماں کہتے ہیں کوئی ماں آپ سے کہتی ہے بیٹے مجھ سے محبت کر جی میں آپ کو وہ سلہ چاہتی ہوں سلہ مانگتی کوئی سلہ نہیں چاہتی سر محبت اس لیے ایک فطرت میں لے کے آتی ہے اور کوئی ماں نہیں سکھا دی کسی بچے کو کہ میں تیری ماں ہوں جی نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار کرے نبی کی حدیث ہے یہاں تک کہ اگر بیٹے کو ماں سے محبت ہے تو بیٹا بھی اظہار کرے ماں سے کہ ماں مجھے تُس سے محبت ہے تو جب بیٹے کو نبی نے اجازت دے دی کہ اظہار محبت ہو تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں بھی اہلِ بیت سے محبت ہے لیکن ہم اظہار نہیں کرتے اظہار کرنا ضروری ہے اگر محبت ہے سلوال پر محمد والے مانگتی ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ آپ کی محبت چلے گی اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور نبی نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے اس لیے کہ نبی اگر فرما رہے ہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار ضروری تو یا نبی اللہ آپ کو علی سے محبت ہے آپ بھی تو اظہار کریے کہاں پڑھتو لو جنگِ اہود پڑھتو لو خیبار وہاں نادِ علی سے یاد کیا اہود میں یا علی سے یاد کیا سلوات پڑھے محمد والے محمد پر یہ اظہارِ محبت ہی تو تھا نبی کا ورنہ اللہ بھی جانتا ہے کہ علی کو کتنی محبت ہے نبی سے اور یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کو کتنی محبت ہے لیکن جنگِ اہود میں بھی اظہار کیا اور یہ جملے ہیں یا اللہ مجھے علی سے ملا دے یا اللہ میری ملاقات علی سے کرا دے اور جنگِ خیبار میں تو ہی نادِ علی نماز حر اللہ جانتا ہے یہ پکالنا اظہارِ محبت ہے لیکن ماں سلہ نہیں چاہتی اظہار کرے ہر بیٹے کو چاہیے کہ وہ اظہار کرے کہ ماں مجھے تُس سے محبت ہے تو ماں کی عظمت ہے تو ماں اگر اولاد فرما بردار ہے تو ساری فضیلتیں ماں کی طرف جاتی ہے اس کا مطلب ماں نے کوئی خیانت میں کی ہے آئیے آگیا میں اسی موضوع میں جو میں نے دعائے رسول پڑھی ہے دو دن کے بعد غدیر ہے اور چھٹے امام فرماتے ہیں معصوم کے نام پہ بلنتر سلوان پڑھے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں جو شیعہ غدیر کو نہیں جانتا ہمیں اس کی شیعت میں شک ہے ساری چیز یاد رکھی غدیر بھول گئے اچھا شیعہ کے مانے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جی چانے والا ماننے والا گروہ لیکن جائیے اللہمہ امینی سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے تفسیر کا نام ہے کون جمال والکمال اور سلمان منصور پوری کی اس میں یہ جملہ ملے گا جہاں آپ کو ساری جنگہ شیعہ کے مانے چاہنے والا ماننے والا محبت کرنے والا سلمان منصور پوری نے والجمال کمال میں کیا لکھا ہے شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے مذہب کو طاقت ملے علماء کرام بیٹھیں شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے مذہب کو قوت ملے اب اگر مذہب کو تقویت آپ سے مل نہیں رہی تو آپ کی شیعہ دمیشہ کا ہے سلمان پڑھے ہیں محمد والے محمد والا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مذہب کو طاقت پہنچائے اپنے مذہب کی تقویت بڑھائے تو غدیر کو کوئی بھول گیا تو سمجھے سب بھول گیا اسی لئے عید اکبر کہا گیا عید غدیر کیا کہا اچھے اکثر ہوتا کیا ہے حالانکہ میں اس دعا پہ قبلہ پورا عشرہ پڑھ چکا جانپور میں مفتی ہاؤس میں جو میں نے دعا پڑھی آپ کی خدمت میں خطبے کو لوگ یاد رکھتے ہیں منکنتہ کو یاد رکھتے ہیں لیکن اس دعا کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے سب کام ہونے کے بعد نبی ٹیلے پہ ہیں علی کھڑے ہوئے ہیں ایک ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ دعا کے لئے اٹھایا اللہمہ والے من والا ہو آدھے من آدھا ہو پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اس کو زلیل کر دے جو علی کو کم سمجھے زلیل کے معنی یہاں زلیل نہیں ہے عام طور سے زلیل کے معنی ہے گمراہی میں چھوڑ دے یعنی جو علی کا درجہ گھٹائے اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جب اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اب لاب گھسید کے جنت میں لے جاؤ سلامات پھولے محمد والے محمد پارم اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے نبی نے دعا کے لئے آدھا ہے اللہمہ والے من والا ہو آدھے من آدھا ہو وَقْزُلْ مَنْ خَزَلَا وَانْسُرْ مَنْ نَسَرَا پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کر اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھیں گے اس کو گمراہی میں چھوڑ دے جو علی کو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے کوئی ہے کائنات میں ایسا کہ جو علی کی مدد کر سکے علی نے تو کمام کائنات کی مدد کی رسول کی دعا علی نے پوری کائنات کی مدد کی انبیاء نے بھی مدد مشکل کشا کو پکارا تو کیا مطلب یہ جملے کا پالنے والے اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے مولا نبی کہہ رہے ہیں اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے ہماری بسات کہاں کہ ہم مولا کی مدد کرے یا علی آپ بتا دیجئے ہم حقیر چاہنے والے آپ کی مدد کیسے کریں گے ہم تو اس لائقی نہیں توجہ کیجئے گا اس لیے کہ اگر آپ کی مدد نہ ملے تو یہ دنیا مار ڈالے ہم آپ کی کیسے مدد کریں گے علی کا جواب آیا اگر فرما بردار ہے تو مدد کرے گا کہ مولا کیسے کہ ایسی نماز پڑھو جیسی میں نے پڑھ ہی ایسا روزہ رکھو جیسا علی نے رکھا ایسی زکاة دو جیسے علی نے کی سلوات پڑھے محمد والے محمد شریعت کی مدد ہوگی تو علی کی مدد ہوگی سلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھا والے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے یہاں نبی نے دعا مولا علی کے لیے نہیں کی علماء کرام تشریف فرمائے ماشاءاللہ مستقبل کا چراغ نبی کریم نے دعا مولا علی کے لیے نہیں کی جملوں پر غور کرے اللہم والے منوالا ہو پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے دعا علی کے لیے نہیں علی کے چاہنے والوں کے لیے اب سنی آگے کا جملہ ہم نہیں کہتے دنیا سے کہ علی کو مانو اپنے رہبر کو چھوڑو اما علی سے محبت کر کے نبی کی دعا میں شریک تو ہو جاؤ سلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھا نہیں کہتے کہ تم علی کو مانو وہ زمانہ ختم ہوا جس کو مان رہے ہو مانو جس کی اختدا کر رہے ہو کرو جس رہبر مان رہا ہے مانو تم جانے تمہاری آخرت جانے اس لیے کہ وہ پہلا دور تھا وہ پہلا دور تھا کہ جب کوشش ہوتی تھی کہ مذہب شیعہ پہ آ جاؤ یا یہ کہوں کہ مذہب حق پہ آ جاؤ نہیں اب تو پڑھا لکھا زمانہ ہے جوکیشن کا زمانہ ہے سارا نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے معاملہ جس کو مان رہے ہو مانو جس کو تسلیم کر رہے ہو کرو جس کو رہبر مانا ہے دنیا آخرت کا تم مانو تم جانو تمہاری آخرت جانے اگر اتحاد پہ آنا چاہتا ہو تو کعبے پہ آ جاؤ نبی پہ آ جاؤ قرآن پہ آ جاؤ باقی تم سقیفہ والوں کو مانو ہم غدیر والوں کو مانتے ہیں یہ محشر میں فیضلہ ہوگا کہ غدیر والوں کی چلے گی یا سقیفہ والوں کی چلے گی سلامات پڑھے محمد والے محمد پہ یہ تم جانو تم جانو تمہاری آخرت جانے تم جس کو مان رہے ہو میں تو یہی کہتا ہوں ممبروں سے کوئی اور کیا کہتا ہے نہیں جہاں ہو وہی رہو جہاں ٹھہرے ہو وہی رک جاؤ جسے مان رہے ہو مانتے رہو لیکن جس کو مان رہے ہو ذرا اس کے بارے میں سوچ کے دیکھو جسے رہبر مان رہے ہو کیا اس کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں جنہیں ہم مانتے ہیں اگر ان کا نام اللہ کی نماز میں لیا نہ جائے تو نماز نماز نہیں رہتی اب دنیا کی مرضی چاہے چیسے مانے سالا والبر محمد والے مانو اس سے مان رہے ہو مانو اور کیا آپ نے اللہ ہمہ والے من والا آدھے من آدھا پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھ تو ہماری محبت اور دشمنی کا میار ایک ہی ہے جو علی سے محبت کرے ہمارا دوست وہ ہمارا دوست نہیں وہ اللہ کا دوست جو علی سے دشمنی رکھے وہ ہمارا دشمن ہمارا دشمن نہیں وہ اللہ کا دشمن اللہ کے بھی دو میار محبت دشمنی کے اور ہمارے بھی دو میار اچھا مجھے یہ بتائیے یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو نبی نے دعا کی اللہمہ والے منوالہ ہو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی 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 دعا اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہوئی تو پھر کائنات میں کون ایسا عابد اور نمازی ہے جس کی دعا قبول ہو جائے یہی وجہ ہے کہ لکھا گیا ہے یہ دعا مقبول ہے کیا ہے دعا مقبول اچھا شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرے تو سننے والا آمین کہے ہے نہیں شریعت کا قانون مولوی کے لئے بھی ہے جب دعا کرے تو پیچھے والے آمین تو جو نبی امت کو کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے تو آمین کہا جائے یا نبی اللہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آمین کا انتظار ہی نہیں کر رہے مجمع کھڑا ہے ایک لاکھ بیس ہزار نون اسٹوک کہہ دیا اللہم والے من والا ہو آدھے من آدھا ہو اے اے پیغمبر اسلام جب امت کے لئے یہ حکم ہے کہ جب دعا کی جائے تو آمین کہے آپ نے آمین کا انتظار ہی نہیں کیا سمجھو کیجئے کہ جملہ شاید نبی جواب دیں گے آرے آمین کا انتظار دنیا کی دعا میں کیا جاتا ہے مجھے علی کی محبت میں دنیا کے آمین کا انتظار رہی سلامت پڑھیں محمد والے محمد پر اس لیے کہ اس سے مخاطب ہوں اس سے مخاطب ہوں جسے کسی آمین کا انتظار نہیں ہے اللہ لوگوں سے اللہ کا نبی لوگوں سے مخاطب تھوڑا ہی ہے اللہ امہ والے من والا ہو اللہ سے مخاطب ہے تو جو اللہ سے مخاطب ہو اسے اسے علی کی محبت میں دنیا کی آمین کی ضرورت نہیں ہے وہ راشرہ پڑھ چکا میں مفتی آؤس میں گشتہ سالیس پہ پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھ اچھا دیکھئے غدیر کا خطبہ نبی نے اس وقت سنایا کہ جب اسلام کامل ہو رہا تھا منکنتو کا پیغام اس وقت سنایا جب نعمت تمام ہو رہی تھی لیکن یہ دعا اس وقت پڑھی جب اسلام کامل ہو چکا جب نعمت تمام ہو چکی ہو رہا اور چکے میں کوئی فرق ہے یا نہیں علماء کرام بیٹھیں ہو رہا یہ دعا اس وقت کی کہ جب اسلام کامل ہو چکا جب نعمت تمام ہو چکی تب کہا نبی نے اللہمہ والے منوالہ تو اگر خطبہ غدیر بھول گئے کوئی بات نہیں منکنتو کا پیغام بھول گئے کوئی بات نہیں اما نبی کی دعا تو یاد رہی ہوگی آج جہاں استماع ہوتا ہے سارے مسلمان دعا لینے کے لیے بہت چاہتے ہیں سلوات پھولے محمد والے محمد پارا پر نبی کی دعا تو یاد رہی ہوگی اور یاد رہی یاد رہی ایسی بات نہیں یہ اور بات ہے کہ کہیں جانے کے بعد بھول گئے اچھا دیکھئے یہی چیلنج ایک دنیا کے لیے ہے جو لوگ علی کے مقابلے پر کسی اور کو لانا چاہتے ہیں لائے شخص سے دکھائے ہمیں کردار دکھائے کرکٹر دکھائے علم دکھائے عبادت دکھائے اچھا کچھ نہ دکھا سکے بھا یہی ایک جملہ دکھا دے جو دعا نبی نے علی کے بارے میں کی کسی اور کے بارے میں اگر دعا کیے تو مذہب بدل دوں دیکھئے جملہ مجلس کا سنیے عالم اسلام میں عارف صاحب ہمیں کسی بات پہ فقر ہو یا نہ ہو لیکن دو باتوں پہ ہمیں ہی فقر ہے ہم باپ کی دعا میں بھی شامل بیٹی کی دعا میں بھی شامل کوئی اور ہو تو بتاؤ سلامات پڑھے محمد وعالی محمد پہ باپ کی دعا میں غدیر میں شامل زہرہ کی دعا میں بھی ہمیں شامل کوئی ہے کسی کو ہے یہ فقر عالم اسلام میں ہمیں فقر ہے کہ ہم باپ کی دعا میں بھی شامل ہے اور بیٹی کی دعا میں بھی شامل ہے یہی تو کہا پالنے والے اس سے محبت کر جو علی اسے محبت کرے اچھا محبت کرتا کون ہے محبت کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے جی کس سے ہوتا ہے نفرت یا محبت کا اظہار کونسی ایسی شہر اس سے اظہار ہوگا چہرہ محبت کا تعلق کہاں سے ہے قلب سے قلب میں کسی کے لئے محبت ہوگی تو چہرے پہ مسکرات کسی سے بغض ہوگا تو چہرہ بوجھ جائے گا یعنی قلب مرکز ہے محبت کرنے کا اب مجھے بتائیے کیا خدا قلب رکھتا ہے نبی کیا کرے اللہ امہ والے منوالہ ہو آدم انعلاق پالنے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے تو کیا اللہ کے قلب ہے اگر آپ قلب تسلیم کریں گے تو جسم تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ اللہ نہیں ہوتا جو جسموں میں آ جائے اگر جسم والا اللہ ہوتا تو سعودیہ والے کہتے اللہ ہمارا اسی لئے اللہ نے اپنے سب سے پہلے مکان میں علی کو پیدا کر کے بتایا میں مکان کا محتاج نہیں سلوات پڑے ہیں محمد والے محمد میں اللہ جسم نہیں رکھتا اگر جسم کریں گے آپ تو محتاج ہو جائے گا علی کو پیدا ہی کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ ڈکٹیٹر شپ ہٹ جائے یہ ڈکٹیٹر شپ ہٹ جائے کہ لوگ آنے والے زمانے میں کہے نہیں یہیں اللہ رہتا ہے علی کو پیدا کر کے یہ بھی توڑ دیا غرور کہ نہیں میں تو ہر جنگہ ہوں یہاں علی پیدا ہو گئے تو محبت کا تعلق ہے قلب سے اللہ کے قلب ہے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے یعنی آپ سے محبت کر نبی کہہ رہے اللہ سے دعا بھی اس طرح سے کی جاتی ہے شریعت کا قانون ہے دعا میں لجاجت ہونی چاہیے انکساری ہونی چاہیے لہجہ نرم ہونا چاہیے جب آپ دعا کریں دعا کے تقاضے ہیں آداب دعا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے آجزی کے ساتھ مانگے لیکن یہاں آجزی نہیں اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اے 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 محبوب الہی یہ لہجہ تو اللہ کا ہے آپ کا نہیں ہے اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اس لہجے میں اپنے محبوب سے بات کرے نبی کہیں گے ہاں اختیار تو اللہ کو ہے لیکن میرے اس لہجے پہ کوئی آیت نہیں آئی تنبی کے لیے کوئی آیت نہیں آئی کہ اللہ یہ کہتا ہوں میرے محبوب لہجے کو نیچا کر لہجے کو نرم بنا تنبی کے لیے آیت نہیں آئی آیت کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب علی کی بات آئے تو نرم مت رہنا سلوات پلے محمد و علی محمد پا لہجہ بتا رہا ہے تو قلب سے محبت کا تعلق اللہ کے تو کوئی قلب نہیں ہے لیکن نبی کہہ رہا محبت کر اور دعا بھی دعائے مقبول آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رد ہو گئی دعائے مقبول ہے قبول ہوئی ہے تو آپ نے علی کی محبت کا اندازہ لگایا یعنی علی سے وہ بھی محبت کرتا ہے جس کے دل نہیں ہوتا اب جو دل رکھنے کے بعد علی سے محبت نہ کرے ایسے دلوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے سلاوات پر محمد بھئی محبت کی بات تو ہے قبلہ محبت کی بات ہے کوئی اور شہ تھوڑا ہی مانگی ہے عریف صاحب محبت مانگی ہے محبت والے والے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کر اب دیکھنا یہ ہے کہ علی سے کون محبت کرے گا نبی کہہ رہے ہیں اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے تو یہ بھی تو میار معلوم ہونا چاہیے نا کہ علی سے کون محبت کرے گا نہیں ہم آپ بتائے تو غلط ہوگا آئیے نبی کی زبانی سنے یا علی اور اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اسی محبت کا پہلا مرکز اولاد کے لیے اللہ نے ماں کو بنایا اسی محبت کا مرکز اپنے بعد خدا نے کس کو بنایا ماں کو بنایا ایسی ماں تلاش کرو جو تمہارا بیٹا تمہاری ماں سے محبت کرے ایسا شجرہ تلاش مش کرنا جس کے شجرے میں خامی ہو اللہ اکبر اور ہم نے دیکھا جس کے دل میں علی کی محبت آ جاتی ہے وہ شجرہ بھی ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے سلمان کا شجرہ پہلے سے صحیح نہیں تھا کمبر کا شجرہ پہلے سے نہیں صحیح نہیں تھا لیکن جب محبت علی آئی تو اللہ نے اتنا پاک شجرہ کر دیا کہ نبی سے کہلوا دیا سلمان و منہ اہلال بیٹ یعنی جہاں شہزادی زہرہ منیت پہ فائز ہے جہاں امام حسن منیت پہ فائز ہے جہاں امام حسین منیت پہ فائز ہے مہادر زہرہ پہ سلمان بھی بیٹا ہے سلمان و منہ اہلال بیٹ ہو تو کوئی اس میار کا لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے سلمان سے بڑا صحابہ کون ہے ابو ذر سے صحابہ رہی صحابہ کون ہے مغداس سے بڑا صحابہ کون ہے ہمارا لاکھو سلام اصحاب رسول پہ جنہوں نے رسول پہ اپنی چانے قربان کر دی ان اصحاب پہ ہمارے لاکھو سلام ایک ماں کی مجلی سے ادھر بچہ پریشانی میں محتلع ہوا ادھر ماں کی روح قبر میں تڑپ جاتی ہے سنا ہے آپ نے ماں کی روح عراق میں ایک بابل شہر ہے جائیے گا انشاءاللہ ازارت کے لئے آپ کو ملے گا بابل شہر جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ اس بابل شہر میں پہنچا تو اس بابل شہر میں ایک قبیلہ تھا ایک زوجہ اور ایک شہر انہوں نے منت یہ مانگی تھی کہ مولا حسین اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم بیٹے کا نام حسین رکھے جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کربلہ سے بابل شہر پہنچا اور شہر شرابہ پورے شہر میں ہوا تو وہ ضعیفہ بھی اپنے بچے کو لے کے بازار میں آئے کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں کن خارجوں کا قافلہ آیا ہے کن غریبوں کا قافلہ آیا ہے بچہ بچوں کی سمت گیا ماں عورتوں کی سمت آئی کیا دیکھا کچھ بی بیاں ہیں جن کے سرو پر چادریں نہیں ہیں کچھ سر نو کے نیزہ پر پولنے ہیں اچھا وہ بچہ ضعیفہ کا بیٹا کھیلتا ہوا اس نیزے کے قریب پہنچا جس پہ سر حسین بولنی تھا اور مولا حسین کے سر کو دیکھتا رہا دیکھتا دیکھتا آنکھوں سے آنسوں نکلے بے ہوش ہو گیا پھر ہوش آیا پھر حسین کے سر کو دیکھتا رہا روایت میں لکھا ہے کہ اتنا رویا روتے ہوئے دنیا سے رو سر ہو ادھر اس بچے کی ماں بی بیوں کے قریب سے ہٹی ہٹنے کے بعد ماں کو تلاش ہوئی اپنے بیٹے کی میرا بیٹا کہاں گیا شام ہونے لگی سب لوگ جانے لگے تماشاں دیکھ کے بیٹا کہیں نظر نہیں آتا اور جب نظر نہیں آیا تو کہنے لگی آئی نہ حسین یا ولدی حسین اے میرے بیٹے حسین تم کہاں ہو آو شام ہو کبھی بازار کے اس کونے میں جاتی ہے کبھی اس کونے میں جاتی ہے لیکن بیٹے کی کوئی آواز نہیں آئی روتے بلکتے ہوئے انہی بی بیوں کے پاس آئی جنہیں چھوڑ کے گئی تھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اس بی بی جنناکت بے ریدہ بیٹھی کہتی ہے بے ریدہ بی بی تجھے اللہ کا واسطہ میرے ساتھ میرا بیٹا آیا تھا لیکن ہم میں اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوں آواز نہیں دیتا بی بی کہتی ہے کیا نام ہے تیرے بیٹے کا کہاں میرے بیٹے کا نام حسین ایک مرتبہ ازہ داروں وہ ضعیفہ جو ناقب بے ریدہ بیٹھی ہوئے کہتی ہے تیرا حسین مر گیا تیرا حسین مر چکا ہے جیسے ہی ضعیفہ نے سنا سر کو بیٹھ کے کہہ دیا بی بی تجھے کیسے والوں کہاں اس نیزے کے پاس جا جس نیزے پہ غریب حسین کا سر پرند ہے ضعیفہ دوڑ کے اس نیزے کے قریب پہنچی کیا دیکھا اس کا بیٹا حسین مجمے نے کچل دیا ہڈیا ٹوٹی ہوئی ہے لوگ اس کے اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا پیشانی چوم کے کہتی ہے بیٹا حسین تجھے کیا ہو گیا بیٹا حسین تجھے کیا ہو گیا گود میں لیا گود میں لینے کے بعد اسی مقام پہ پہنچی جہاں بی بیاں کھڑی ہوئی تھی مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے اسی بی بی سے کہتی ہے بیری دا بی بی جب تجھے یہ معلوم ہے میرا بیٹا مر چکا تو تو میرے بیٹے کو جانتی ہوئی میرا بیٹا زندہ کیسے ہوگا ازاداروں وہ بیری دا حسین کی بہن زینہ رو کے کہتی ہے جس نیزے کے نیچے سے لے کے آئی ہے اسی غریب کے سامنے لے جا ازاداروں ضعیفہ اپنے بیٹے کو اسی نیزے کے قریب لے گئی جس نیزے پہ حسین غریب کا سر تھا نیزے کو پکڑ کے کہنے لگی اے نیزے پہ سر والے تجھے اس غریب بی بی کا واسطہ جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے میرے بیٹے کو زندہ کر دے ازاداروں تلاوت قرآن رکی حسین ایک بار اس بچے کی سمت دیکھا بچہ کلمہ پڑھتا ہوا ماں سے آکے لی پٹ گیا ماں نے بچے کو باہوں میں بھر لیا ازاداروں بچے کو لے کے ضعیفہ اس بی بی کے پاس پہنچی کس بی بی کے پاک علی کی غریب زینب کے پاک لٹی ہوئی زینب کے پاک اے بی بی میرا بچہ تو مل گیا میرا حسین تو مل گیا ذرا یہ بتا دے جنوں کے نیزہ پہ ہے اس شہید کا کیا نام ہے زینب تڑپ گئی ارے وہ زہرہ کا بیٹا غریب حسین ازاداروں ابھی قیامت آنے والی ہے ایک مرتبہ ماں کہتی ہے بیٹے ذرا مجھے بتا تو نے منظر کیا دیکھا بیٹا کہتا ہے اممہ جم ملک الموت میرے روح قبض کے لے جا رہا تھا راستے میں ایک بی بی نے اس غریب حسین کو آباز دی اے بھائیہ حسین تیرا چاہنے والا دنیا سے رخصد ہو گیا ارے یہی غریب جس کا سر نیزے پہ بلند ہے ملک الموت کو کہتا ہے اس کی روح کو واپس پلتا دے اس کی ماں اس کے غم میں رو رہی ہے میں کہوں گا مولا حسین آج ایک ماں کو نہ دیکھا گیا ارے کل کربلا میں اسغر کی ماں کبھی دھر جاتی تھی کبھی اُدھر جاتی تھی اے میرے حسین میرے بچے کو بچا لے ہاں ازاداروں ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے اے ناقی پہ سواب یہ تو بتا دے تیرا نام کیا ہے کہا کی رہنے والی ہے اب تو علی کی بیٹی کا صبر ٹوٹا چہرے سے بالوں کو ہٹایا اے ضعیفہ جس کے نام پہ تُو نے بیٹے کا نام رکھا میں اسی حسین کی بہن زیناب ضعیفہ نے جیسے ہی سنا دور کے محلے میں پہنچی ارے غزب ہو گیا علی کی بیٹیا بازاروں میں بیرہ دا گئی و حسینہ و مزلومہ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلَّ شَنْ قَدِير ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ قُمَا فَرْمَا مقام اہلِ بیت میں انہیں جناہ انعیت فرمَا باقی جتنے بھی مومنین بیروزگار ہیں ان کو رازکار عطا فرمَا جو بے اولاد ہیں ان کو شاہلِ اولاد عطا فرمَا جو مقروض ہے کرس سیدارے کی فرمَا جو بیمار ہے انہوں شفاءِ آجنا عطا فرمَا جو وردیس میں ساتھ خیریت کے بطانی نوٹا جو بجرم قائد ہے انہوں پہ ہم فرمَا جہاں بھی مومنین مومنات ہیں جنمع جانمال کی حفاظت فرمَا والے والے بھج و زیارات کے مشتاخل مشہدہ فرمَا ہمارے مرجع علماء کرام کی حفاظت فرمَا ایامِ عزا قریب ہے ہماری قوم سے حق رسق ضرور رکھنا ہم سب کے قناہ و قمار فکر دےنا ہمیں صحیح عزا داری کرنے کا صحیح کا عطا فرمَا پہنے والے ہماری حقیقی حدیمان زمانہ کے ظہورِ تعجیف ہم سب کا شوار و تحقیم دعوان انسار فرمَا ربنا تقبل منا امکان صلی اللہ علی ایک مرتبہ سورہِ حم تین مرتبہ سورہِ اخلاص کی قدارت فرمَا کر سیئر اینا موسیم ابن اشغر علی ہم کنسوں دیویویی دِیویی بیمت میں ہاتھا توسین سایر دیویویی دیویی توسین قوم پورا